دیکھیں نا ہمارے سپا سلار صاحب نے کہا سینٹر آف گریوٹی عوام ہے عوام کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے بجلی کے بل دے کے سارے سات روپے یونٹ بڑھا دی ہے آپ لوگوں کی وہ ہی نہیں ختم ہوتے جو محسن نکوی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے اربعہ روپے کی گاڑیاں دے دی سینٹ کے چیرمن نے ایک کلم کی جنبر سے نظام سکہ چلایا ہوئے دو لاکھ روپے ججز کی تنخواہ بڑھا دی اپنی مرات میں اضافہ کر دیا تو آڈی سمجھ نہیں آندھی پھر آپ کہتے کہ عوام کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے آپ لوگ مشکل سے نکل گئے اب آپ ہمیں بولیں کہ تم لوگ مشکل سے نکل کر دکھاؤ تو مانیں ابھی اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے جھگڑا کیا ہو رہا ہے بھاوتا ہوئی ہو رہا ہوگا اور کیا ہو رہا ہوگا کہ کس پارٹی کا کس لیے یہ یو آئی تو کہتی ہے حصہ باقدر جسہ آپ نے وسیم بادامی صاحب کا پروگرام میں صرف کنڈی صاحب کی آواز سنائی آپ وہ سمر حارون بلور صاحب کا صاحبہ کا دیکھئے کہ انہوں نے کتنے پروگرام میں ان کا وہ بولا ہے کیا ان کو نہیں پتا ان سب یہ لوگ آتے بند کر کے بیٹھے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہ تو بالکل ایسے سمجھ کے بیٹھے ہیں اب وہ بھئی بچے ہیں آپ کسی کے بچے ہیں ہمارے بچے تو نہیں ہیں جو آپ وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں جو کام کرنے والا ہے وہ کریں اب یہ تھوڑی کے گارنٹی بھی ملے آپ لوگوں کو کہ اگلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے آنا ہے ترازوں کے پلڑے برابر کرنے ہیں بلکہ ترازوں کو ایک پلڑا تو جھک چکا ہے سائرہ بیمی آپ کو یہ جو ساری بیعث ہے آپ اس کو ذرا ہمارے لئے ٹرانسلیٹ کریں وہ کیا رہا ہے مطلب آپ نے اتنی ساری تفصیل سے بات بتا دی یہ میں نے آپ کے پروگرام ہے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ والی ایگزمپل دوں کی جو آپ نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ نگران سیٹ اپ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور نگران سیٹ اپ بھی ایسا ہے مجھے بتائیں کہ یہ سیاستدان جو بڑے وہ کہتے ہیں بڑے وہ پرانے اور سیزن پولیٹیشن جو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور ابھی تک دن تاریخ پاس آ رہی ہے اور ان کے پاس ابھی تک کوئی نام ہی نہیں ہوا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ آپ کے سامنے جو نام آتے رہے آج کل پہلے صحافیوں کی لوٹری نکلی ہوئی تھی پھر آج کل سمدھیوں کی لوٹری نکلی ہوئی ہے تو آپ ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہیں سے ڈکٹیشن نہ لے آپ میری بات یقیناً سمجھ رہے ہوئے ہیں اس لئے کہ سمجھ گیا سمجھ گیا ہاں جی اس لئے کہ یہ پینک میں ہے اب جس جماعت کو یہ کچلنا چاہ رہے تھے وہ جماعت بہت سکون میں وہ پینک میں نہیں ہے پینک میں یہ لوگ ہیں کیونکہ ان کو گارنٹی نہیں مل رہی کہ آگے جو سیٹ اپ آئے گا انٹرم سیٹ اپ آئے گا وہ کہیں لنگر آننا ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ٹیکنو کیٹ یا ایسا بندہ آجے جو ان کی نہ سنے اور اس کے بعد وہ معاملہ لمبا چلا جائے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے ایک مثال پنجاب اور کے پی کے میں سیٹ کر دی ہے پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی فہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ ٹھیک سمجھوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نگران سیٹ اپ آئے جو الیکشن کرا بھی دے ہاں جی ان کو یہ پریشانی ہے اور یہ کہ بس ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی بندہ ایسا سیاسی بندہ کون ہے اس لیے کہ ہر بندہ گھبرا رہا ہے میں نے پہلے ایک پروگرام میں میں نے بولا تھا کہ یہ سہرہ لیکن سہرہ نہیں اب دوسرا لفظ بھی نہیں اچھا لگتا کہ میں گند کا ٹوکرا بولوں اس لیے کہ جو انہوں نے کام کرنے ہیں اور جو کروانے ہیں جو آرٹیکل سکس کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اور وہ قدغن لگانا جماعت کو بین لگانا یہ سارے نگران سیٹ اپ میں کروائیں گے کیونکہ یہ تو جمہوری جماعتیں ہیں یہ اپنے اوپر یہ معلبہ نہیں ڈال سکتی اور پھر آپ کے پروگرام میں ایک تاریخ کا بہت ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایک جسٹس صاحب آئیں گے پھر پتری میں ان کے ساتھ کیا کریں کہ کیوں ان کو متنازہ بنایا ہوئے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ آئے یہ سارے الزامات بھی اپنے سر پہ لے لے انہیں کی سنے اور الیکشن ٹائم پہ کروا دے کہیں اور سے ڈکٹیشن نہ لے وہ ایسا بندہ ابھی ملا نہیں چراغ لے کر نکلے ہوئے ہیں ابھی تک ملا نہیں ہاں جی اگر نہیں اگر اساق جار صاحب کو لینے اور اپنی جنہوں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دی ہے سمدھیوں کی لوٹری نکلی ہوئی ہے ادھر سے وہ ادھر سے یہ بطلب کہ آپ آگر لیں کیا یہ ان کو کر دیں پھر اس سے اچھا وہ مہین قریشی جیسا کوئی باہر سے لے کر آجیں ہمیں بھی تو پتا چلے گا ہمارے پاس ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ایمپورٹنٹ تو بہت ہیں ہمارے پاس آپ فکر نہ کریں ہمارے سمگلے کھلی ہوئی نا پاکستان میں تو سمگلے جب کھلی ہوگی تو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں گی لیکن خیبر پختونخواہ میں کیا ہوا میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو سنا دوں کہ کیوں کے ٹیکر سیٹ اپ ضروری ہے اور کے پی کے میں زبیر صاحب اور شنجیل محمد صاحب آپ دونوں سن لیجیے آپ کی پارٹی کے لوگ موجود تھے جب یہ بحث ہوئی کہ کے ٹیکر کہنا آج ہم ساروں کو نیوٹرل چاہیے تو خیبر پختونخواہ میں آپ کو نیوٹرل کیوں نہیں چاہیے